السلام علیکم ایوریون کیسے ہیں آپ سب آئی ہو پاپ اچھے سے ہوں گے اور مزے میں ہوں گے آج جو ہے وہ میں آپ سے ایک ویلوگ شیئر کروں گی اور یہ بہت ہی زبردست ہوگا آپ کے لئے اور ویلوگ سے آپ کو پتہ تو چلی گیا ہوگا کہ کس بارے میں ویلوگ ہے یہ تو یہ ہم انٹر ہوئے پہلے جو تھا وہ الگ الگ یہاں پہ پارٹیشن کی ہوئی تھی بیچ میں روڈ تھا بٹ اب جو ہے وہ سیم کر دیا ہے یہ ہم جی انٹر ہو چکے ہیں اور یہاں پہ دیکھیں کتنے مزے کی چیزیں لگی ہوئی ہیں کافی کلر فل ہیں کیپس ہیں اور بچوں کے شوز ہیں کافی کچھ یہاں پہ بچوں کے کھیلنے کی چیزیں لگی ہوئی ہیں بیکس لگے ہوئے ہیں آپ دیکھیں اور اسے انجوائی کیجئے گا یہ ہے جی ہم شاہی کے لئے میں انٹر ہو رہے ہیں یہ آپ دور دیکھیں بہت ہی مضبوط اس دور کا جو بنا ہوگا دور یہ کافی مضبوط ہے ویسے تو ہم ظاہر شروع سے ہی لاہور میں رہتے ہیں اور ہم یہاں بچپن سے آتے جاتے ہیں تو میں نے سوچا کیوں نہ میں اس پہ ویلوگ بناوں اور آپ سے ویڈیو بنا کر شیئر کرتی ہوں ریویو تو میں دیتی ہی رہتی ہوں ریمیڈی بھی شیئر کرتی ہوں تو آج جو ہے وہ آپ کو میں شاہی کے لئے کی سیر بھی کرواؤں گی اور اس کے بارے میں مضبوط کی چیزیں بھی آپ دیکھیں گے یہ دیکھیں بہت ہی خوبصورت جو مغل دور کے جو مطلب بہت ہی خوبصورت کام ہے بہت ہی امیزنگ آئی تنگ مجھے بولنا نہیں چاہیے بلکہ آپ کو ویڈیو دیکھنی چاہیے اور جب آپ دیکھیں گے تو آپ کو کاری گری کا خود ہی سمجھ آ جائے گا کیونکہ اس دور میں اس شاہی کے لئے کو ریڈی کرنے پہ بہت ہی محنت کی ہوگی انہوں نے اور بہت ہی کاری گری سے کام کیا ہوگا تو آپ دیکھتے جائیں اور انجوائی کریے گا ویڈیو کو جو بھی میرے چینل پر نیو ہیں وہ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل کی نوٹیفکیشن کو پریس کر دیں تاکہ میری ہنڈ نیو آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو سب سے پہلے مل جائے یہ دیکھیں اس دور سے لے کے اب تک جو ہے یہ چیزیں کافی ہی مضبوط بنی ہوئی ہیں اور کافی ہی اچھی ہیں اور کافی جگہوں پر کام چل رہا ہے یہ ہمارے قومی ورسے ہیں اور ان کو حفاظت کرنا جو ہے وہ ہمارا فرض ہے یہ جی میوزیوم اور یہاں پہ یہ دیکھیں راجہ مہ راجاؤں کی جو اس دور میں تھے جنہوں نے جنگیں لڑی اور بہت ہی مطلب شپیشل چیزیں یہاں پہ ہیں اور کچھ ہتھیار بھی اور یہاں پہ میوزک کا سامان جو پرانے دور کا ہے یہاں پہ کچھ مطلب اوزار رکھے ہمیں ہیں جو اس دور میں وہ لوگ یوز کرتے تھے مجھے تو چیزیں دیکھ کے کافی اچھا بھی لگا کیونکہ ہم تو بچپن سے دیکھ رہے ہیں لیکن کافی چیزیں یہاں پہ کم بھی ہو گئی ہیں یہ دیکھیں تلواریں ہیں یہ اولڈ پکس ہے جو اس دور میں تھی اور یہاں پہ فارسی میں یہ بکس وغیرہ لکھیا ہوا ہے یہ فارسی میں لکھی ہوئی ہے یہ ایک ہے جی دور پہ کاری گری دیکھیں یہ سارا کام جو ہے وہ ہاتھ سے کیا جاتا تھا اس دور میں اور دیکھیں کتنی خوبصورتی سے یہ کام کیا جاتا تھا یہ ہے جی مغل گیلری یہاں پہ کچھ کوئنس لگے ہوئے ہیں سکھے لگے ہوئے ہیں ویسے تو علاو نہیں ہوتا ہے ویڈیو وغیرہ بنانا آپ پکس وغیرہ لے سکتے ہیں لیکن اس کی خوبصورتی دیکھیں جو خوبصورتی مطلب میں چاہ رہی تھی کہ آپ کے ساتھ شیئر کروں بہت ہی خوبصورت ویو آؤٹ آف کنٹری سے لوگ بہت زیادہ آتے ہیں اور یہ چیزیں دیکھ کر بہت خوش بھی ہوتے ہیں کیونکہ پاکستان میں بہت ہی کم اساسے رہ گئے ہیں اور جن کی حفاظت کرنا جو ہے وہ بہت ہی لازم ہے پہلے سے لے کے اب تک اس میں کافی چینج آ چکا ہے بس مجھے اتنا ہوتا ہے کہ جب رات ہوتی ہوگی تو پھر یہاں پہ جو پھر سے مطلب ایک پرانا وہ دور شروع ہو جاتا ہوگا مطلب مجھے ایسے لگتا ہے امیجن کرتی ہوں کہ ساری چیزیں ویسے ہی ہو رہی ہوں گی جیسے اس دور میں ہوتی تھی تو آپ کو یہ لگتا ہے یا نہیں آپ مجھے کمنٹس میں بتائیے گا اس دور کی یہ توپے ہیں مطلب آپ انہیں ہلا بھی نہیں سکتے یہ بہت مضبوط ہے یہ مطلب شیش محل کا جو سارا گرد نوا کا جو وہ ہے دائرہ ہے وہ ہے سارا یہ یہ دیکھیں کچھ چیزیں بند کر دی گئی ہیں ظاہریں پبلک پلیس ہے کوئی نقصان نہ ہو یہاں پہ لوگ آتے ہیں اور انجوائے کرتے ہیں یہاں پہ بھی بہت ہی مزے کی چیزیں لگی ہوئی تھی بہت ہی خوبصورت لگی ہوئی تھی بچوں کے کھیلنے کے لیے بہت کچھ ہے یہاں پہ بچوں کو لینے کے لیے بٹ یہاں پہ چیزیں بہت زیادہ کوسٹلی ہیں کچھ چیزیں مجھے بھی بہت پسند آئی بٹ ان کے پرائز بہت زیادہ آئی تھے یہاں پہ ظاہریں انہوں نے بھی اپنی کمائی کرنی ہوتی ہے وہ اگر ہم باہر سے یہ چیزیں پرچیز کریں تو وہ ہمیں کافی کم پڑتی ہیں تو یہ تو مجھے بہت ہی خوبصورت لگا یہ سیٹ یہ آپ دیکھیں اور دیکھئے گا کتنا خوبصورت لگتا ہے ایسی یونیک چیزیں بہت ہی خوبصورت لگتی ہیں اور یہ آپ کے پاس ہونی چاہیے یہ ایک چھوٹا سا انہوں نے قوم دیا ہوا ہے اور بہت ہی دیکھیں کتنا خوبصورت ہے یہاں پہ یہ دیکھیں کور خنجر اور تلواریں کافی کچھ یہاں پہ تھا یہ میں نے تلوار اٹھائی تو بہت ہی وزنی تلوار ہے یہ اور میں کہتی ہوں کہ اس دور میں یہ جو ان تلواروں سے جنگیں لڑتے تھے تو ان کی حمد ہے جو اتنی مطلب زیادہ وزنی ان سے بڑا ایزی وہ کر لیتے تھے اٹھا لیتے تھے یہاں پہ بھی بہت ہی خوبصورت چیزیں لگی ہوئی ہیں یہ دیکھیں مطلب یہ چھوٹے چھوٹی چیزیں بہت ہی خوبصورت لگتی ہیں آپ کے گھر میں رکھی ہوئی آپ کے ڈیکوریشن پیس کے طور پر آپ بہت کچھ یہاں سے پرچیز کر سکتے ہیں یہ جی ہاتھی کے دان سے بنا ہوا ہے بریس لیٹ ہے یہ بہت کچھ دیکھنے کو ملے گا آپ کو بہت کچھ آپ یہاں سے پرچیز کر سکتے ہیں یہ دیکھیں یہ لیمپ کتنے خوبصورت ہیں مطلب پسند آنے کو تو بہت سی چیزیں پسند آ جاتی ہیں اور ہر چیز پہ جس کو دیکھو اسی کو لینے کو دل چاہتا ہے یہاں پہ پیتل کے برطن لگے ہوئے تھے جو پیتل کے برطن میں انٹرسٹ رکھتے ہیں وہ یہاں پہ ضرور ویزٹ کریں مطلب کاری گری تو کمال کی ہے جنہوں نے بھی انہیں بنایا ہے وہ خوب محنت کے ساتھ انہیں بنایا ہے اور دل سے بناتے ہیں جو وہ چیزوں میں اتنی خوبصورتی بھر دیتے ہیں میرے ساتھ ساتھ آئی ہوپ آپ بھی انجوائی کر رہی ہوں گے کیونکہ یہ چیزیں مجھے خود بھی بہت زیادہ پسند آئیں یہ بارود خانہ ہے جی کچھ چیزیں سمجھ میں آ رہی تھیں اور کچھ چیزیں سوچ میں پڑی ہوئی تھی کہ یہ چیزیں کس لیے ہوں گی اور کس لیے بنائی گئی ہوں گی بٹو نے زیادہ بہتر پتا ہوگا تو آپ کو یہ ویلوگ کیسا لگا آپ مجھے کمنٹس میں بتائیے گا اور میری ویڈیو کو لائک کر دیں سبسکرائب کر دیں میری یوٹیوب چینل کو اور بیل کی نوٹیفکیشن کو پریس کر دیں تاکہ میری ہنڈ نوانے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو سب سے پہلے مل جائے اور یہ منظر دیکھیں بہت ہی خوبصورت بہت ہی امیزنگ ہے اپنا بہت سارا خیال رکھیں دعاوں میں یاد رکھیں اپنے قومی برسوں کی حفاظت کریں اور اس کا حفاظت گورنمنٹ کے ذمہ ہی نہیں ہمارے بھی ذمہ ہیں تو اپنے دعاوں میں یاد رکھیں اپنا بہت سارا خیال رکھیں بہت سارا پیار اللہ حافظ